بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک اور خیر و آفیت سے ہوں گے دعا گوہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دنیا کی تمام خوشیاں نصیب عطا فرمائے آوے نے میں ہوں دسیر عباس تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سپرکار انفو جی ہاں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کیا سپورٹیج فیفت جنریشن کے بارے میں اس گاڑی کو انویلڈ کر دیا گیا ہے اس گاڑی کی پرائس کیا ہوگی پرانا مارڈل پاکستان کے اندر کیا سپورٹیج کا کب بند ہوگا اور اس کی پرائس کیا ہوگی اور اس کے اندر ہمیں کون سا اینجن ملنے والا ہے تمام ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو کے اندر دیں گے دوستو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اس گاڑی کو صرف انویلڈ کر دیا گیا ہے یعنی اس کو بقاعدہ طور پر لانچ نہیں کیا گیا بلکہ اس کی تصاویر کو دکھایا گیا ہے سب سے پہلے اس گاڑی کو کوریا کے اندر لانچ کیا جائے گا بعد میں باقی ممالک کے اندر اس گاڑی کو ایک بقاعدگی سے اس کو لانچ کر دیا جائے گا یہ سپورٹیج فیفت جنریشن پرانی جنریشن سے ہی تھوڑی سی بڑی ہے اور اس کا جو انٹیریر ہے وہ کافی زیادہ خوبصورت ہے اور اس کو مکمل طور پر تبدیل کیا گیا ہے آپ کو اس گاڑی کے اندر جو انٹرٹینمنٹ سسٹم ملے گا جو اس گاڑی کا انٹیریر ہوگا یا کہ اس کے ڈسپلی سسٹم ہوگا وہ آپ کو مکمل طور پر ڈیجیٹلی تقریقے سے آپ کو ملے گا اور اس کے اندر جو کنٹرولز ہوں گے وہ کو بھی آپ کو ڈیجیٹلی ہی ملیں گے اگر اس کی سائٹ پروفائل کی بات کیجئے تو اس گاڑی کی سائٹ پروفائل کو کافی زیادہ چینج کیا گیا ہے جانے اس کے اندر بہت زیادہ کارٹس دیئے گئے ہیں پیفت جنریشن کے اندر انٹیریر پر کافی زیادہ میند کی پاکستان میں اس گاڑی کو کب لانچ کیا جائے گا اس کے بارے میں فیلحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس گاڑی کو صرف انویلڈ کیا گیا ہے جیسے کہ آپ لوگ تصاویر کے اندر دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی بیک لائٹس کے اندر کافی زیادہ چینجنگز کی گئے ہیں اور انٹیریر کو ایک ڈیجیٹلی طور پر کنٹرول کیا جانے والا سسٹم بنا دیا گیا ہے اس گاڑی کو دوہزر بائیس کے اندر لانچ کیا جائے گا تب ہم دوستو اس گاڑی کی پرائس کے بارے میں بھی آپ کو ٹوٹل ڈیجیٹلی اسی چینل کے اوپر دیں گے تو امید ہے آپ دوستو کو یہ ویڈیو پسند ہی ہوگی نیکسٹ اور بہتر ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تھانکس فار واشنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی